بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سوالات جب میں نے چیک کیے تو بہت سارے آئے تھے ریگارڈنگ ورگ پرمٹ کے مگر وہ آپ نے سپیسیفک بات کی ہے اوپن ورگ پرمٹ کے آپ نے کہا کہ جب مارکیٹ میں چیز ایویلیبل ہے اوپن ورگ پرمٹ جس کے اندر کوئی کنڈیشن برکھی بھی نہیں ہے کوئی پابندی بھی نہیں ہے کوئی ڈگری بھی نہیں مانگ رہے ایون کے لینیا بھی نہیں مانگ رہے آئی ایم پی کے اندر بات بھی نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کے اندر ہمیں کیوں نہیں بھیج دیتے آپ ہمیں جو کیوں پھساتے ہیں جب آپ پر زحمت کرواتے ہیں یہ جو ہمارے پرگرام ہے کینیڈا ریٹ پلیس کا اس کی بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جائیں اس پلیٹ فارم کے اندر ہم ایک پروفائل کریٹ کریں گے پروفائل کریئٹ کر کے پھر ہم جوب اپلائی کریں گے اور تمام چیزیں کریں گے اور آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے یعنی کہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور تمام معاملات کے اندر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کپارڈ ادا کرنا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ کو بھی کانیڈا میں جوب ہو اور یہ تمام پروسیس ہوتا ہے یہ آن لائن ہوتا ہے جن لوگوں کو رشتزار ہیلپ نہیں کرتے یا کمپنی کوئی نہیں مل رہی تو وہ اس پریٹ فرم کو یوز کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ سارے باتیں کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کمنٹس بھی تو آئی جاتے ہیں کہ آن لائن کہاں ہوتا ہے تو ابھی وہ ٹائم آگے دنیا میں کہ آن لائن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرے گا یعنی کہ آج اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو پہلے آپ ہوتل جا کے تو آپ اپنے کھانا کھالاتے تھے آج برابر کے ہوتل سے بھی آپ فون کرتے ہیں اور کھانا کھانا آتا ہے آن لائن کھانا آتا ہے تو یہ اور وہ کچھ آرج بھی نہیں کرتا آپ سے چاہے وہ فوڈ پانڈا ہو کوئی بھی ہو یہ سب آن لائن ہو رہا ہے تو یعنی کہ ہمارے زندگی میں یہ چیز اس طرح آگئی ہے تو ہم تو بات کر رہے ہیں کینیڈا کے ویزے کی جس کے اندر اگر آپ کا ویزر ویزر بھی لیں گے تو آن لائن ہے یعنی کہ آپشن چھوڑے نہیں اس نے تو آپ کو اپنے آپ کو اپنے جو خیالات ہیں کو بدل کر ایڈجیسٹ ہونا ہی پڑے گا یہ قصور ان کا نہیں رہ جائے گا آپ کا رہ جائے گا اگر آپ آن لائن سے بھاگیں گے تو اگر کوئی اور راستہ ہے تو اس کو اپنا سکتے ہیں وہ غلط نہیں ہے اگر کوئی رشیزار ہیلپ کر رہا ہے کوئی دوست ہیلپ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے مگر ادرمائس پر کے کیا کریں گے آپ لوگ اگر یہ نہیں کریں گے اب آپ کو میں دکھاؤں گا سارا جو آپ سوال کر رہے ہیں اپن وار پرمیٹ کا کہ کس سے اس کو ملتا ہے ملتا تو ہے بلکل ملتا ہے کیوں نہیں ملتا لیکن ہم میں اس کے اوپر پان سال پہلے بھی بات کر چکا ہوں میں اس کے اوپر دس سال پہلے بھی بات کر چکا ہوں ہم نے کئی بار اس پر بات کی ہے تو یہ نہیں کہ پہلی بار تو ہے نہیں اس لئے ہم کرتے ہی نہیں شاید ہم سم نے دیکھ لیا اب اگر نئے سبسکرائبر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ نے تو بات کی نہیں اس کے اوپر تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بلکل یہ ملتا ہے اور میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا اوپن وار پرمیٹ اور میں آپ کو پوری اے ٹو زی بلکہ میں امکام کرتے ہیں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں سکرین کے اوپر ہی تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے کہ یہ چیز ہے بھی کہ نہیں آپ خمکہ بزبانی بول رہے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کینیڈا ڈاٹ سی اے ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اندرے میں میں شرح فرنسہ کو دیتا ہوں آپ کو چاہے امیگریشن ریفیجی سیٹیزنشپ کینیڈا کی بات کرنی ہو کوپرینٹ انفرمیشن چاہیی ہو یا کوئی بھی گائیڈ لینڈ چاہیی ہو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے آپ نے سوال کیا ہے میں نے بتانا ہے آپ کو اوپن وار پرمیٹ جنرل پروسسنگ انٹرنیشنل موبلیٹی پروگرام یہ آپ کو کرنا ہے پورا اب اگر تفصیل میں جائیں گے تفصیل بہت بڑی ہے میں تفصیل میں جانی پاؤں گا زبانی بات کروں گا لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیشن اینڈ ویلیڈیٹی پیریڈ آف وار پرمیٹ بھی دیا ہوا ہے اوپن وار پرمیٹ لینیا ایکسپشنز بھی دیوئی ہیں کٹیگریز بھی دیوئی ہیں یہ پڑھنا بہت ضروری ہے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ پورا جو اوپر دیکھ رہے ہو یہ ہے اس کا لنک اور کینیڈا اور سی اپی لکھو گے تو مل جائے گا یہ آپ اپنا اپنی اوپشن ہے نہ سرچ کا یہاں میں لکھو گے اوپن وار پرمیٹ تو یہ ہی کھل جائے گا چھیک ہے مشکل نہیں ہے یہ ہی سے کھل جائے گا اب آپ آج یہ نوٹ ہے کہتے ہیں اوپن وار پرمیٹ کنسرننگ اوپن وار پرمیٹ ٹو ٹائپس ہوتے ہیں یہ والا ہوتا ہے اس کے لابہ آپ نے جو وار پرمیٹ اسوانس ان گلوبل کیس منجمنٹ سسٹم کرنا ہے جی سی ایم ایس کرنا ہے تو وہاں پہ ظاہر سے بات ہے کہ سووے کا پتا نہیں ہے ڈیسیشن کا پتا نہیں ہے ایکسپشنز کوڈ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو جو نوک کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے ڈبل نائن ڈبل نائن ٹھیک ہے فور ٹائم نائن اس کا نوک کوڈ ہے اگر آپ اس کے اندر جا رہے ہو تو کبھی یہ غلطی مت کر دینا کبھی بھی کسی بھی جاب کے اندر یہ غلطی مت کرنا اور ایک غلطی اور ہوئی ہے اس کو بھی سن لیجئے آپ لوگ تاکہ وہ غلطی نہ ہو میرے پاس تقریباً تین ریکویسٹ آئی ہیں ریکویسٹ کہہ لیجئے کمپلین کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے یا کیس کہہ لیجئے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے کینڈا ریٹ پلس میں رہ کر انہوں نے جو ہے اپلائی کیا اور ان کو کالز آئیں کمپنی کی طرف سے ایمیل نہیں ایمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں ایمیل چلتے رہتی ہے کال آئیں نہ ویٹس اپ بھی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں کال ڈریکٹ فون کیا ہوں گیا موبائل پہ اور انہوں نے نہیں اٹھایا تینوں کیس کے اندر نہیں ہوا باقی جنہوں نے اٹھایا اٹھایا انٹریو خود کرنے ہیں کچھ انٹریو اسے ٹائم فکس ہوں گے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا انٹریو پندر تاریک کو ہے بیس کو ہے پانچ بجے ہے چھ بجے کچھ کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اپلائی کیا تھا آپ سے سوال کرنا ہے بات کرنی ہے آپ سے وہ انٹریو تو نہیں ہو رہا وہ تو جو بھی وہاں پر آفیسر بیٹھا ہوئے وہ ٹھیک 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 آپ سے بات کر رہا ہے یہ سیوی میں آگے بھیجوں کی نہیں بھیجوں ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ چھانٹی کر رہا ہے چھانٹی کرتا ہے وہ تھوڑی سناب کوئی سرٹ کر لیا ہے اس نے سیدھا کو فون کیا کہ بھائی جان یہ آپ نے اس میں لکھا بنی ہے یہ تو بتائیے آپ کی وائی فو بتائیے یہ بتائیے اس کا بتائیے یہ بتائیے جو بھی اس سے سوال کرنا تھا تاکہ میں وہ کمنٹ ریمارکس لکھوں اور آگے بھیجوں سیوی آپ نے فون نہیں اٹھایا اب اس میں ہمارا کسور کی اکاؤنٹ کریں گے لیکن کہ وہ سیوی کیا کریں گے اس کا اب کسی اور کمپنی میں وہ کنسٹر ہوگی لیکن آپ نے ایک چانس زائے کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسور تو آپ لوگ ہماری گردانیں گے اس کے تر کہ آپ کسور ہے فون جس نے نہیں اٹھایا اس کا کسور بھی تو ہے تو فون آپ نے اٹھانا ہے اور اب اس میں ایک پرولم آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ دن اور رات کا فرق ہے ٹھیک ہے اب اگر رات کو دو بجے فون کرتے ہیں تین بجے فون کرتے ہیں بتمیز ہی نہیں ہے یہ ہے ہی کینیڈا دن رات کا فرق ہے ہمارا یعنی کہ پاکستان کا اور کینیڈا کا دن رات کا فرق ہے اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے انٹریو کے اندر ہماری کوئی ریسوانسپلیٹی نہیں ہے اگر وہ ٹھک کر کے آپ کو فون ملاتے ہیں تو ہمارا کسور نہیں ہے اچھی بات ہے کہ فون آرہا ہے آپ کو تو اپریشٹ کرنا چاہیے کہ میرا اپلائی کرنے کے بعد میرا فون آیا ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے سی وی میں جان ہے تو فون آرہا ہے نا یہ بھی سمجھئے یعنی کہ ہم نے کچھ کام کر رکھا ہے تو فون آرہا ہے نا تو اپریشٹ کرنے پر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا تو فون آیا ہے زائے ہوگا میں کیا کروں کمپنی سے بات کریں دوبارہ میرا انٹریو کریں انٹریو بھی ہوئی نہیں رہا انٹریو فیقز ایٹ پہ ہوتا ہے آپ آجائی جی ورک پرمیٹ ایشنز جی سی ایم ایس اککپیشن اور لوکیشن تمام چیزیں دیویں ہیں ریسٹریٹ کیا ہیں تمام چیزیں اپنے پڑھنی ہیں میں یہاں پر کیا جاؤں گا لیکن آپ نے اوپر ورک پرمیٹ لینیا ایکسپشنز کے اندر جو دیکھنا ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کٹیگریز کیا ہیں تو یہ آپ کو غور کرنا ہے جسے فرزمپل ریفیوجی کلیمٹ کرتے ہیں لوگ ان کو آفٹر انٹری آ جاتے ہیں نا ریفیوجی بن جاتے ہیں ریفیوجی کو اوپن ور پرمیٹ ملتا ہے کریا گیا وہاں پر وہ ٹھیک ہے نا تو اوپن ور پرمیٹ ملے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اپلیکنٹ فر پرمیٹ ریزیجنز فرام ویدن کائنیڈا اب جو پرمیٹ ریزیجنٹ بن جاتے ہیں وہ لوگ جب بزٹ کرتے ہیں کائنیڈا کا تو ان لوگوں کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اوپن ور پرمیٹ فر وینوریبل ورکرز کے لیے مل جاتا ہے یہ بھی وہاں ہونا چاہیے بندے کو ہیمنٹرین ریزن کسی بھی ہمدردی کی بنیاد پر بھی دے دیتے ہیں اس کو لیکن اس بندے کو وہاں ہونا چاہیے کہتا ہے جی مجھے مجبوری دیتے ہیں ور پرمیٹ ور پرمیٹ چاہے وہ آن انٹری ہو چاہے وہ آفٹر انٹری ہو تو اس کو مل سکتا ہے اوپن ور پرمیٹ وہ کام کر سکتا ہے اسے کسی کمپنی کے نام دینے کے ضرورت نہیں ہے انٹرنیشنل ایکسپرینس کینیڈا کسی کے پاس ہے تو وہ اپنے ملک سے ہی اوپن ور پرمیٹ اپلائے کر سکتا ہے فیملی ممبرز فورن ریپریزنیٹیو اینڈ فیملی ممبرز پرسنلز یعنی کہ اس کے اندر آپ پلس کر لیجئے اس بات کو بھی کہ جو لوگ جن کی فیملیز وہاں پر رہ رہی ہے کام کر رہی ہے ان کے سپاؤس کو اگر میاں ہے تو بیوی اگر بیوی ہے تو میاں اگر باپ ہے تو بیٹا بیٹی ایج وائز پابندیوں کو دماغ رکھیے گا تو ان لوگوں کو بھی اوپن ور پرمیٹ مل جاتا ہے یعنی کہ اوپن ور پرمیٹ مل جائے گا اس کے علاوہ سپاؤس آف کامون لاؤ پارٹنرز اور سکل ورکر اس طرح جیسے میں نے بتایا آپ کو سپاؤس آف کامون لاؤ پارٹنرز اور فورن سٹودنٹس یعنی کہ اگر آپ کا شوہر یا بیوی باہر پڑ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو اوپن ور پرمیٹ مل جاتا ہے بریجنگ اوپن ور پرمیٹ آپ نے کمپنی چھوڑ دی ٹھیک ہے نا کمپنی چھوڑ رہے ہیں چھوڑ دیا چھوڑوائی دی گئی یا وہاں پر پرولم ہو رہی ہے تو آپ سوچ کر رہے ہو کسی اور جوب میں پدنی کب ملے گی یہاں پر لگل کے سر ہوگے تو بریجنگ ویزا میں جائے گا بریجنگ سمجھتے ہو نا اس کو خلاق اپر کرنے کے لیے اوپن ور پرمیٹ پائلٹ پروگرام فور پرمنٹ ریزیڈنس اپلیکنٹ اندس پاؤس اور کومن لاؤ پارٹنرز یہ بھی سیکونس وہی ہے کہ آپ نے اپٹیکشن ڈالی رہی ہے اس کے اوپر آپ جا رہے ہیں پوسٹ گریجویشن ورک پرمیٹ یعنی کہ وہ سٹوڈنٹ جو پوسٹ گریجویٹ میں جا رہے ہیں گریجویٹ کر چکے ہیں ان کو بھی اوپن ور پر ملی جاتا ہے اور ایسے سٹوڈنٹ کو بھی ملی جاتا ہے جو اپنے خرچے برداشت نہیں کر سکتے اور ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی مجھے پیسے نہ بند ہو گئے ہیں میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے کام کرنے دیا جائے تاکہ میں اپنے خرچے اٹھا سکوں تو اس طریقے سے یہ طریقے سے یہ طریقے کے طرق کنڈیشنز یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سکرین سے کوئی پرولم کی بات نہیں ہے اگر آپ بولیں گے فیس کتنی لگے گی اس کے اوپر تو جناب والا فیس ہے ایک سو پچپن کینڈین ڈالر اس سے زیادہ اس کی فیس نہیں ہے ایک سو پچپن کینڈین ڈالر اور جب آپ اس چیز میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ اگر آپ لوگ بھی اس کریٹیری میں اترتے ہو تو اوپن بر پرمنٹ آپ بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اوپن بر پرمنٹ میں اگر آپ یہ پیج کھول لیتے ہیں یا کینڈاڈاڈ سی اے کھول لیتے ہیں اوپن بر پرمنٹ دیتے ہیں تو آپ کو یہ ڈریل مل جائے گی پڑھنا ضرور پوری پڑھنے کے بعد اگر ہماری ضرورت ہو اگر آپ الیجیبل ہوں گے تو ہمیں یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ ہم آپ کو پروسس کرے دے سکتے ہیں سمجھا میں نے دیا ہے لنک میں نے دیا ہے پڑھ لینا سمجھائیں گے نہیں آفیس والے ایک فون کے اوپر تو ان کو کہہ دینا کہ جی میں الیجیبل ہوں اس کٹیگری کے اندر میرا کیس پروسیڈ کر دیا جائے گا اگلے ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ